السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نون ساکن اور تنوین کے قوائد ہم پڑھے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے اخفہ پچھلے ٹاپک سمجھنے کے لئے آپ کو پچھلی کلاسز دیکھنی پڑھیں گی اظہار، ادغام، اقلاب اور اب ہے ہمارے پاس اخفہ اور آج کی کلاس سمجھنے کے لئے بھی پچھلی کلاسز کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے چلیں جی اخفہ کی ڈیفنیشن سب سے پہلے سمجھ لیجئے ہاں اس کی ڈیفنیشن میں آپ لوگوں کو پہلے سمجھاؤں گی پھر کچھ اس کا میں آپ کو لوجک بھی بتاؤں گی اچھے سے اس کو یاد کرنے کے لئے اخفہ کے لغوی معنی ہے جی چھپانے کے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گننے کے ساتھ اس کو ادا کرنا نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو کیا بات لکھی ہے یہاں پر میں آپ کو سمجھاتی ہوں آسان سی ڈیفنیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خوبصورہ کہ آپ لوگوں کو یہ پورا جو ایک ٹیبل بناوا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اب دیکھئے ایک آسان ڈیفنیشن بتاتی ہوں کیسے لکھیں گے آپ لوگ یہاں پر کچھ ورڈز لکھ رہی تھی ہو کچھ آپ لوگوں نے خود لکھنے نون ساکن اور تنوین کے بعد ٹھیک ہے ڈیفنیشن آپ لوگ تعریف لکھنا ایسے شروع کریں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حل کی ٹھیک ہے جرملون جرملون پتا ہے نا جا واؤ میم نون اور یہاں سے لام اور را سب لینے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جرملون مجموعہ ہم نے پڑا تھا اس کا جرملون با با کہاں پہ یوز ہوا ہے اقلاب میں ٹھیک ہے اقلاب یہ ہے اقلاب ٹھیک ہے با اور اس سے پہلے آپ لگا لیجی الف الف اور با کے علاوہ ابھی تک یہی پڑھا نا ہم نے حروف حل کی پڑے لام روا پڑا جا واؤ میم نون پڑا اور با پڑا ایسی پڑھا نا اظہار ادغام اور اقلاب ٹھیک ہے سب میں نے لکھ لیں یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حل کی جرمالون الف اور با کے علاوہ باقی پندرہ بچتے ہیں پندرہ حروف پر اخفا ہوگا یعنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گئی بات سب سے ایزی ڈیفنیشن یہ ہے سب سے ایزی بجائے اس کے کہ آپ لوگ یہ پندرہ لیٹر یاد کریں پندرہ ہے ٹوٹل کون یاد رکھے گا یہ پندرہ مشکل ہے نا یاد کیا رکھنے والی چیز میں نے آپ کو کہا تھا یہ سائٹ ہے یہ سائٹ دونوں میں سے ایک سائٹ زبانی یاد کرنی ہوگی یہ سائٹ یاد کرنا اسی لگ رہا ہے نا اس پہ غنہ کرنا ہی نہیں ہے یومین کا آپ لوگ کو ویسے یاد ہو جائے گا سوری سکرین زرہ زوم آٹ ہو گئی ہے پوائنٹر کی وجہ سے ہاں یومین کا آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ یا واؤ میم نون ہے ٹھیک ہے باقی اقلاب کا آئیڈیا ہو گیا باقی پندرہ کون سے بچ رہے ہیں چھوڑ دے اس کو یاد کرنا سمپل یہ سائٹ دیکھئے ان آٹ پہ غنہ نہیں ہے باقی سب پہ غنہ ہے یومین پہ بھی غنہ ہے باہ پہ بھی غنہ ہے ان پندرہ پہ بھی غنہ ہے سب سے آسان ترین طریقہ ٹھیک ہو گیا یہ ڈیفنیشن آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے سکرین شاٹ لے لیں میں ذرا اپنا یہ آپ اس سائٹ پہ کیا ٹھیک ہے سکرین شاٹ لے لیں چلیں جب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو پڑھنا کرنا کیا ہے غنہ کرنا ہے ناک میں آواز لے کے جانی ہے نہ تو ادغام جیسی آواز ہو اور نہ اظہار جیسی آواز ہو مطلب کیا ہے اس بات کا مطلب یہ آسان لفظوں میں سمجھئے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد باریک لیٹر ہوا تو آپ نے غنہ باریک کرنا ہے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد موٹا لیٹر ہوا دعاد سواد دعاد تو غنہ موٹا ہوگا اس کے مخرج کے پاس جانا ہوگا ٹھیک ہے اب پڑھتے ہیں عوض بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نون ساکن والے سارے غنہ ہیں اور اس کے بعد پھر تنوین والے سارے اخفہ ہیں غنہ اور اخفہ ٹھیک ہے یہ انہوں نے اس طرح چپٹر ڈیوائیڈ کیا علف نون زبر ان تامیم پیش تم ان تم غنہ باریک ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے علف نون پیش ان سا کھڑا زبر سا ان سا زانون زبر زن جیم زبر جا بایا زر بی لام علف دو زبر لان زن جبی لان جیم نون پیش جن دال دو پیش دون جن دون ممنون پیش من دا در دی روہ دو پیش رون مدی رون ممنون پیش من زبر زا لام دو زبر لان مزالن علف نون زر ان سین کھڑا زبر سا نون دو زر نین انسان ممنون زبر من شین واب پیشو روہ علف دو زبر ون منشور ون ممنون زبر من سواد واب پیشو روہ علف دو زبر ون اب وہنہ اپنے نوٹ کرنا ہے موٹا ہے موسور ون پیچھے سین تھا انسان موسور ون اگر یہاں پہ سین ہوتا میں کیسے پڑھتی موسور ون ٹھیک ہے ممنون زبر من دو دو پیش دو دو زر دین موڈو دین قاف نون زر قین طا علف زبر طا روہ دو زبر ون قیون طا رون نون نون زبر نون دو روہ پیدور نون زور ممنون پیش من فاز برفا طازی طی روہ دو پیش رون موڈو فطیرون ممنون پیش من قاف زبر قا لام زبر لا با علف دو زبر بن موڈا بن علف نون زبر ان کاف کھڑا زبر کا سا علف دو زبر سن انکا سن ممنون زبر من تا علف زبر تا با زبر با من تا با سمجھ آگی بات باریک پہ غنہ باریک موٹے پہ غنہ موٹا اس طرح آپ نے خفا کیے چار لینے جو ہے یہ ریڈی کر لینی ہے شلنجی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ لا الا انتا استغفرکا واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ سبحانجل وبرکاتہ وبرکاتہ باzię وبا سبان ورح ہر